اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں وان ٹی وی چینل امید کرتا ہوں سب دوست خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں پانچ ایسے پلیئر جنہوں نے اب تک آئی سی سی وائلڈ کپ 2019 میں سب سے زیادہ رنز بنائے ہیں چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے نمبر پر جو ہیں وہ ڈیویڈ وارنر ہیں جن کا تعلق اسٹریلیا سے ہے اور انہوں نے پانچ سو سولہ رنز بنائے ہیں وہ آٹھ میچ کھیل کے اس کے بعد جو بات کر لیں تو وہ ایرن فرنچ کا نام آتا ہے جن کا تعلق اسٹریلیا سے ہے اور یہ اسٹریلیا کے کپتان ہیں انہوں نے پانچ سو چار رنز بنائے ہیں آٹھ میچ کھیل کر اس کے بعد بات کر لی جائے تو نام آتا ہے جوئی روٹ کا جن کا تعلق انگلینڈ سے ہے انہوں نے سات میچ کھیلے ہیں ان کا ایک میٹ ڈراؤ ہو گیا تھا اس وجہ سے اور انہوں نے چار سو چھتر سپور بنائے ہیں اس کے بعد بات کر لی جائے شاکیب اللہ سن کا نام آتا ہے جن کا تعلق بنگلہ تھیجتے ہیں اور انہوں نے چھے میچز میں چار سو چھتر سپور بنائے ہیں اس کے بعد بات کر لی جائے تو نام آتا ہے ویلیم سن کا جو کہ نیوزیلینڈ کے کپتان ہیں اور ایک بہت اچھے بیس مین ہے انہوں نے چار سو چوان رنز بنائے ہیں اور چھے میچ کھیل کر ان کو کیونکہ باری کم ہی ملتی ہے آخر میں یہ آپ دیکھ لیں اس کی پوائنٹ ٹیبلز پر یہ افیشل آئی سی سی ورڈ کپ کی ہے یہ آپ دیکھ لیں سب سے پہلے ڈیویڈ وارنہ رہے ہیں ان کے بعد ایرون فرنچ ہیں اس کے بعد جوئے روٹ ہیں اس کے بعد شاکیب اللہ سن ہیں اس کے بعد کین ویلیم سن ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ